محفوظ نہیں ہے شرکشہ میں نہیں ہے تو مطر پردیش سرکار کیا کر رہی ہے یہی اسی بات کو لے کر یہاں دھرنا پردرسن دیا جا رہا ہے سماجوازی پارٹی سے اور اس کے لیے پورا بروت پردرسن کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں آج یہاں پہ ہم اس چیز کو سب کہہ رہے ہیں کہ کتنا اتیچار یوپی اور پورے بھارت کے اندر ہو رہا ہے جکہتی پڑھ رہی ہیں چوری ہو رہی ہیں اور بہن بیٹیوں کی اچت جو ہے وہ سرچت نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جنتا کی آواز سے کیا چاروں طرف بہاکار مچا ہوا ہے ڈھلی کے اندر کیا پورے بھارت کے اندر یہ یوگی راج اور ہمارے پردان منتری کے راج میں نہ تو تنکہ میں ٹائم پر مل رہی ہے نہ پینسن مل رہی ہے جو اور دینے جاتے ہیں ان کا ہی برا حال ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا سرکار اوپر کی سرکار اور نیچے کی سرکار کیا کس طرح یہ ہندوستان کا بھارت ورس کا کام کر رہے ہیں بہت بھوک مری فیل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پی دے پی آئیے سطح میں جوی سے یودھ شروع ہو رہا ہے اور پورے ہمارے جو سینہ ہیں وہاں بلکل ستر ہو رہی ہیں اور سینہ کے بلکے اوپر ہمارا بھارت بھی کا ہوا ہے یہاں آپ یہ چیز دیکھیں گے روز اکبار پڑھتے ہوں گے اکبار میں دیکھتے ہوں گے کہ ہماری سینہوں سینہوں کا کیا برا حال ہے روز آنا کوئی نہ کوئی ہتیا ہوتی رہتی ہے ہمارے سینکوں کی اس سے پہلے کبھی ایسا راج نہیں تھا دھلی کے اندر آج کتنی ٹکیتیاں چوری ہو رہی ہیں اس سے زیادہ جو ہے یوپی کا برا حال ہے یوپی جو ہے ایک ایسا پردیس ہے جہاں سے سرکار بنتی ہیں اور سرکار نہیں بنتی ہیں آپ اگر دیکھیں اور آپ سمجھیں تو سماجوازی پارٹی ہے کیسی ہے جو یوپی نہیں سارے بھارت ورس کو سوال سکتی ہے آپ نے بہت لوگوں کو چانس دیا ہے میں دھلی کی جنتہ سے اور یوپی کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اکیلے شہدان کے ہاتھ مضبوط کریں اور پھر دیکھیں کہ دھلی کا اور یوپی کا کیا حال ہوتا ہے یوپی اور دھلی صدرنے میں نہیں آ رہی ہے اس لئے ہمیں بہت جلدی اس کا بدراؤ لانا چاہیے ہمارے آرس یادہ جی پردوش وقتہ ہے وہ بہت اچھے وقتہ ہے بہت اچھا بولتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کو سننے کے لیے بھی رکھتی ہوتی ہے اسا یادہ جی نے پہلے ایک بہت پہلے کارے کام کر آیا تھا لال کلے پر وہ بہت سرانیے رہا تھا اور لاکھوں کی تعداد کے اندر وہاں پہ لوگ اپستی تھے اور بہت زیادہ جو ہوایا ہمارا جوڑ پردرشن ہوا تھا میں یہی چاہتا ہوں کہ دھلی کے اندر جو آرس یادہ اور یوسیٰ آدہ یادہ جی کے نیتر طور میں جو کام ہو رہی ہے وہ سرانیے کام ہو رہی ہے میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں یوسیٰ آدہ کے نیتر طور میں اور آرس یادہ کے نیتر طور میں دھلی کو مضبوط بنایاں اور دھلی کو ایک بہت اچھا ایک اچھا پرنام دیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سماجوازی پارٹی کے حد مضبوط کریں اور اور پھر جب آپ ایک نئی چیز دیکھیں گے نیا جوز دیکھیں گے اکھیجے سیادہوں کا وہ میں ایسا وشواس ہے کہ وہ ایک بھارت کا نقصہ سوزار دیں گے میں آپ یہی کہنا چاہتا ہوں اوسیٰ یادہ جی سے اور ہمارے آرس یادہوں جی سے کہ آپ ہمت سے آگے بڑھیں آج اتنے ہیں کل اور ہیں یہ سہلاپ بڑھتا جائے گا دھلی کے اندر آپ کے آپ دیکھیں گے کہ ایک بدلاؤ آنے والا ہے یوپی میں ہی بدلاؤ آنے والا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دھلی میں ہمارے اوسیٰ یادہوں کا اور آرسیٰ یادہوں کا آپ ہاتھ مضبوط کریں اور میں دو ایک نارے لگوں گا اور بہت جوڑ سے آپ دلمجی سے اُتھا نارے لگائیں گے شیرمتی اوسیٰ یادہوں شیرمتی اوسیٰ یادہوں آرس یادہوں آرس یادہوں کہیں نہ کہیں کسی کا انکاندر ہو جاتا ہے اتنا برا حالات حالات ہیں کہ ہمارے یوگیتی ناجی کسی پہ کوئی گوھر نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے راشتی ادیو اکھلیش یادہوں نے جو کام کیے ہیں آج اتھر پردیس کے مکہ منتری یوگیتی ناجی انہی کا اُتھاٹن کر رہے ہیں آج بھی اور ہمارے راشتی ادیو نے کام کیا ہے سو نمبر چلائی میں اگر کہیں بھی دس بیس کلو میٹر کہیں بھی اگر مانو کو فون آتا ہے تو دس منٹ میں ایمبولنس اپلکت کر دی جاتی تھی گریب کے لیے آج اس ایمبولنس کو ختم کرنے کام یوگی سرکار کر رہی ہے اور ہمارے راشتی ادیو ادیو نے سماجوادی پینسن یوگیتی چلائی ہائیوے بنائے پلو کا نرمان کرائے جتنے بھی کام ہوئے ہیں بکاس کے راشتی ادیو 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 کے ہوئے ہیں اور جو آج بھی کام یوگی سرکار کر رہی ہے وہ صرف راشتی ادیو 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 کے کام ہوئے ہوئے بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار بھرش سرکار ہے کسی کے ہتے سی نہیں ہیں انہوں نے کہا پندرے پندرے لاکھ روپے آپ کے خاتے مانگے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں اور بھائیوں کسی کے خاتے میں کیا پندرے لاکھ روپا ہے کہ انہوں نے کہا دو کرو نوکری ہم دیں گے میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ماتوں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سب نے بوڑ دیا اس جوگی سرکار اور دلی سرکار کو لیکن آج تک کسی کو نوکری دی انہوں نے سرکار سماجوادی کے آئے گی تو ہر گریب ہر مزدور ہر نوجوان ہر چھاتر کا سپتہ بھلا ہوگا پوری دنیا کی وہ دور دے دی ہے کہ جو آپس میں فوٹ ڈلواتی ہے آپس میں لڑواتی ہے اس کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کے اور کوئی کام نہیں ہے صرف فوٹ ڈلواتی ہے آج آج کیا ہو رہا ہے یوپی میں اور کل کیا تھا یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کیا سرکار اکلیس جی چلا رہے تھے اور کیا عادت جی چلا رہے تھے آج اتنا بڑا بدلہ آگیا ہے کہ بھائی بھائی کو پہچاننے کی پہچان نہیں رہا وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے وہ سکھ ہے وہ عیسائی ہے ایسا آپ بھید بھاؤ یہ سرکار پیدا کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے کہیں بھیکاس ہوا ہوتا ہو پہلے تو بھیکاس پہ تھا کی بھیکاس ہوگا بھیکاس ہوگا کچھ بھیکاس ہوا ہو بتاؤ سب لوگ سنوے میری آواز ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی اگر کہیں بھیکاس ہو رہا ہو بتاؤ یہاں تو صرف صرف اور صرف ایک بھید بھاؤ پیدا کرنا ہے اس کی سرکار کو اور کچھ نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اس نے نہ کچھ کیا ہے اور نہ ہی کرے گی آگے سرکار اس سے آگے ہمیں ہمیں خود جائے اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہماری سرکار کون چلا سکتا ہے ہمارے انتی پونٹ لا سکتا ہے ہمارے دیش میں ہمارے اکلیس جیسا جو ہے مقمنطری نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا یوپی کے اندر اور اکلیس میں جو کام کیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے